اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ساریو الہ مغفرت مر ربکم و جنات ارزوح السماوات والارد عدت للمتقین دوڑو لپکو اللہ کی رحمت اور بکشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیے اور متقیوں کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بتائیں اللہ زینا ینفقونا اموالہم فی السرائی و الظرائی کہ وہ ہے وہ متقی جنتی جو ہر حال میں تنگی میں خوشحالی میں مالی فراخی میں مالی وسط میں ہر جگہ خرچ کرتے ہیں اور جنتیوں کی صفت اور متقیوں کی صفت اللہ نے فرمائی قازمین الغیس غصے کو پی جاتے ہیں وعافینا ان الناس لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اللہ کو تو احسان کرنے والے پسند ہیں تو گویا یہ تین صفتیں اللہ نے متقیوں کی اور اللہ نے محسنین جنتیوں کی بتائیں غصے کو پینا ماف کرنا اور پھر اس کے بعد احسان کر لینا قازمین الغیس اللہ کے جنتیوں کی صفت ہے قازمین الغیس کون سے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں کسی چیز کو پینے کے بعد آپ جانتے ہیں نا اس کا کوئی اثر اس کا کوئی اظہار نظر نہیں آتا اس کے کوئی نشانات نظر نہیں آتے تو متقی کون ہے جنتی کون ہے کہ غصے کو ایسے پی جاتے ہیں کہ ان کے کسی حال فیل قول سے غصے کے اثرات نظر نہیں آتے نہ ان کے چہرے سے بس وقت آپ دیکھیں کہ غصے کی حالت میں آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کان سرخ ہو جاتے ہیں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے پشانی کے اوپر وہ وہ شکنے آ جاتی ہیں لیکن مومن متقی جنتی غصہ آتا ہے کوئی ظلم کرتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے کوئی نائنصافی کرتا ہے کوئی حق تلفی کرتا ہے کوئی حقوق میں کمی کرتا ہے وہ متقی غصے کو ایسے پیتا ہے کہ ناغواری کے اور غصے کے اثرات نہ ان کی پیشانی سے نہ ان کی آنکھوں سے نہ ان کے چہروں سے نہ ان کے تاثرات سے نہ ان کے لہجے سے نہ ان کے لبوں لہجے سے نہ ان کے باڈی مومنٹ سے نہ ان کے پاسچر سے نہ ان کی حرقتوں اور عمل سے نظر آتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا غَذِبُهُمْ يَغْفِرُونَ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ ماف کرتے ہیں